السلام علیکم ناظرین یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتی ہے انہی قوانین کو اللہ کی مرضی کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پتہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار قوانین بنائے مثلا سورج نے خاص سمت سے نکلنا ہے اور ایک خاص سمت میں دوبنا ہے چاند نے خاص سمت سے نکلنا ہے اور ایک خاص سمت میں دوبنا ہے اللہ رب العزت نے سمندروں کے پانی کے بہنے کا راستہ متعین کر دیا ایک قانون بنا دیا پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر گاڑ دیا گیا ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے اسی طرح بشمار قوانین میں سے ایک قانون ہے law of gravity جسے آپ قانون نے کش سے سکل کے نام سے جانتے ہیں اس قانون کے تحت یہ موبائل جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو جائے تو یہ نیچے کی طرف جائے گا زمین اسے نیچے کی طرف کھینچے گی اور ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہوگا اگر یہ موبائل کسی خاتون کے ہاتھ میں ہو کسی ولی اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہو کسی غیر مسلم کسی دہریے کسی اللہ رب العزت کو ناماننے والے کے ہاتھ میں ہو اور اس کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے تب بھی یہی نتجہ نکلے گا کہ یہ نیچے کو آئے گا کیونکہ قانون کش سے سکل یہ کہتا ہے کہ یہ اسے زمین نیچے کی طرف کھینچے گی اور یہ معاملہ صرف لاف گریوٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بوڑا یہ سب کی اوپر یقصہ اپلائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین سب کی اوپر یقصہ اپلائی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف رب المسلمین ہی نہیں بلکہ رب العالمین بھی ہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے اللہ اس کا رب تو ہے تو اس کے قوانین اس پر لاغو ہوتے ہیں اسی طرح بشمار قوانین میں سے ایک قانون جو میں بالخصوص آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے قانون برتری قانون برتری اگر آپ برتر زندگی جینا چاہتے ہیں اگر آپ برتر مقام چاہتے ہیں اگر آپ برتر حیثیت چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون قانون برتری ہے کیا یہ جاننے کے لئے سب سے پہلے آپ کو قصہ آدم کو دیکھنا ہوگا قصہ آدم میں جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو آدم علیہ السلام کی وجہ برتری اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دی کہ وہ علم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کا مطالعہ کریں ان کی صیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بدر میں جب جنگی قیدی بنائے گئے تو حصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون برتری کو سمجھتے ہوئے اس وقت سے حکم دیا کہ ان قیدیوں میں سے ان جنگی قیدیوں میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اگر یہ ہمارے دس دس افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے اور اس قانون برتری کو جاننے سمجھنے اور اپلائے کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ مربع مل تھا اور اس کی بنیاد علم حصول علم اور علم کو اپلائے کرنا تھا اگر آج کے دور میں دیکھیں تو جو اقوام اس وقت سوپر پاور جانی جاتی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں جن کے فیصلے اس وقت دنیا ماننے پر مجبور ہے ان کی وجہ برتری بھی علم ہے اسکری علم سائنس و ٹیکنالوجی کا علم معاشی علم سوشل سائنسز کا علم اور بے شمار علوم تو جس میدان میں بھی آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میدان میں آپ برتری چاہتے ہیں جس میدان میں آپ برتر مقام چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس میدان میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اپنی علمی صلاحیتوں کو اپنی استعداد کو بڑھانا پڑے گا قانون برتری یہی کہتا ہے تو میرے ساتھیوں میرے دیر ویورز میرے فرینڈز ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو چار ایسی کتابیں ڈکمنٹ کرنے جا رہا ہوں جو اس قانون برتری کو سمجھ لیں اور اسے اپلائے کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گی اور جب اسے اپلائے کریں گے تو یقینی طور پر آپ اپنی زندگی میں اس برتری کو انجوائے کر سکیں گے جو اب حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ چار کتابیں ہیں سب سے پہلے کامیابی ممکن ہے جی ہاں جیسا کہ کتاب کا نام ہے آپ کے لیے بھی کامیابی ممکن ہے دوسری کتاب اپنی دنیا آپ پیدا کر یہ بھی جیسا کہ اس کتاب کا نام بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل کر زندگی کیوں جینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے راستے متعین کر دیئے ان راستوں میں سے آپ اپنی منزل چنیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر یہ بھی ممکن ہے آپ کے لیے تیسری کتاب شاہین کا جہاں اور جی ہاں شاہین جس طرح فضاؤں میں پرواز کرتا ہے آسمان کی وسطیں اس کی منتظر ہوتی ہیں بلکل اسی طرح آپ کے لیے بھی آسمان کی وسطیں اور بلندیاں منتظر ہیں نئے افق آپ وہاں انہیں تسخیر کر سکتے نئے افق سے یاد آیا چوتھی کتاب ستاروں سے آگے یعنی آپ نے تو سمجھا کہ شاید ستاروں کو تسخیر کر لیا تو سب کچھ پا لیا مگر نہیں اللہ رب العزت تو کہتے ہیں وَسَخْرَا لَكُمْ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي لَرْز زمین اور آسمان کی تمامت اور قبوتوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا آپ ہمت تو کریں آپ سوچیں تو سہی آپ میدان میں اترے تو سہی تو ڈیر ویورز یہ چار کتابیں ہر گھر کی ہر لائبریری کی ہر طالب علم کی ہر بزنس پروفیشل کی میرے نزدیک لازمی ضرورت ہے یہ کتابیں آپ کو زندگی جینے کا صلیقہ بتائیں گی مسائل سے نمٹ نہ سکھائیں گی آگے بڑھنے کی سٹیٹیجیز حوصلہ جوش اور ولولہ پروائیڈ کریں گی دیر مت کیجئے زندگی بار بار نہیں ملتی اس زندگی کو بہتر بنایے